ووٹ کو ووٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آپ لوگ سکینز پر ویڈیو دیکھیں مریم نواز کی آج پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اور اس میں میں نے کچھ چیزیں نوٹس کی یہاں پر کچھ تصاویر میرے پاس ہے اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز ہے اس کو میں ایکسپلین کروں گا سب سے پہلی بات کہ پیشی پر امید نہیں کی جا رہی تھی کہ مسلم لگنون کا کوئی ایسا جوش و خروش ہوگا جسے اس سے پہلے نواز شریف وغیرہ کی پیشی پر ہوتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا عوام کا واقعی جوش تھا پورے شہر میں بارش ہو رہی تھی اس کے باوجود مسلم لگنون کے کارکن وہاں پر پہنچے اور مسلم لگنون کی جو لیڈر ہے مریم نواز ان کو واقعی وہی استقبال ملا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ نہیں وہاں پر رش ہوگا پبلک ہوگی اور کچھ بہت سارے لوگ یہ کل راستے کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا اب تین دو تین سو بندہ ہوگا بس آ کے شور مچا کے چلا جائے گا ایسا نہیں ہوا لوگ آئے بہت ہی پرامن رہے ہیں وہاں پر الحمدللہ کوئی اس قسم کا ناخشکوار واقعہ نہیں ہوا جیسے پچھلی مرتبہ شہباز شریف کی پیشی تھی لاہور کے اندر اور وہاں پر ایک وکیل نے پولیس والے کو تھپڑ مار دیا وہ پولیس والا اس کی بقاعدہ ایک داڑی تھی اچھی خاصی اس کی ایج تھی بہت شریف بندہ تھا بس اس کے ساتھ اس نے بتتمیجی کی بارہر اس کے خلاف یہ پولیس نے پھر مقدمہ درج کیا اور ان کو شاید گریفتار بھی کر لیا پولیس نے یہ بقاعدہ ٹویٹ کیا تک ہم اس کے خلاف سختی سے کاروائی کریں گے تو جو میں نے چیزیں نوٹس کی جلسے میں سب سے پہلی چیز یہ کہ مریم نواز کا حوصلہ بلند تھا بہت بلند تھا مسلم لیگنون کے کارکن پر جوشت ہے مسلم لیگنون کو ابھی بھی امید ہے کہ وہ سیاست میں واپس آ سکتے ہیں مسلم لیگنون زندہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا ٹھیک ہے دوسرا میں نے اس میں ایک چیز نوٹس کی کہ یہ موٹسیکل بلے تصویر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پولیس والا ہے جو ڈیوٹی پہ جا رہا ہے اس کی ڈیوٹی اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے یہ بارش ہے اور یہ یہاں پر پہنچے گا اور یہاں پر پہنچ کر ڈیوٹی کرے گا ٹھیک ہو گیا افسرانے بالا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہے اسلامباد کے دیکھیں ذرا ان سے مطلب اپنی جو یہ امریلہ ہے چھتری ہے یہ بھی نہیں پھکڑی جا دی اس طرف دیکھیں سائیڈ پر ایک بلیک یونیفارم میں آئی تینک الیٹ والا ہے اس کے ساتھ پولیس آفیسر کھڑا ہے وہ چھتری کے بغیر ہے اور ساتھ جناب یہ جو کھڑے ہیں یہ جو ویسکورٹ پہنی ہوئے خاتون سے جو بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ذرا ان کا رویہ ان کا جو ہے چیک کریں ذرا اس کو کہتے ہیں اصل میں افسر شاہی یہ والا بھی پولیس والا ہے یہ بھی وردی والا ہے یہ بھی ایک ادارے سے تعلق رکھتا ہے ایک محکمے سے تعلق رکھتا ہے جناب یہ بھی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے انہوں نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے یہ آفیسر ہے یہ بڑے بندے ہیں اور یہ چھوٹے بندے ہیں تو یہ فرق ہے اور یہ ایک نہیں دو پاکستان ہے یہ ابھی سے نہیں ہے کافی عرصے سے ہیں بس میں نے چیز جو نوٹس کی وہ میں نے آپ لوگ کو دکھائی اگلی تصویر پر اب آئے یہ کچھ لوگ ہے ایک شخص ہے دیکھیں جن کی ٹینڈہ ہے یہ بقاعدہ مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کو بوسا دے رہے ہیں اس کو چوم رہے ہیں اس کے علاوہ ویڈیوز بھی آئی ہے اور یہ دیکھیں اس تصویر میں ایک ٹوپی والے شخص ہے جن کی داڑی ہے اس طرح یہ اس طرح ایک لڑکا اوپر دیکھیں اس نے بقاعدہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو چوم لیا کیونکہ چومنے کا موقع نہیں ملا تو یار اتنا بھی نہ کریں بڑھائے مہربانی آپ لوگ کی کیا ہوگے آپ کو یہ ایک پولٹیکل لیڈر ہے ٹھیک ہے پولٹیکل ہی ان کو لے کے چلے اور واقعی یہ ایک اچھی پولٹیکل لیڈر ہے آج کل ان کے معاملہ ٹھیک نہیں ہیں کچھ پریشانیاں ہیں سیاسی طور پر تو اس کے باوجود بھی بجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک مناسب چیز ہے اگری تصویر اگر آپ دیکھتے ہیں مریم نواز کی یہ عدالت کے اندر ہے کمرہ عدالت میں بقاعدہ خوش ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے وہ پڑھ رہی ہے ساتھ ایک خاتون وکیل بیٹھی ہے پیچھے وقالہ حضرات کھڑے ہیں ساتھ کیپٹن سفدر صاحب بیٹھے ہوئے تو ان کے حوصلے واقعی بلند ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیاست دان جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا پاکستان کو چلانے والے آج بھی سیاست دان ہیں کل بھی سیاست دان تھے اور آگے بھی سیاست دان ہوں گے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جمہوری حکومت ہوگی جمہوریت ہوگی تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا اس کے علاوہ یہ بہت سارے مناظر ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نعرے بازی ہے جو چیزیں میں نے اوبزرف کی وہ میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہے نمبر ون وہ پولیس والا بیچارہ جو موٹسیکل پر جا رہا ہے اس کو کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا کریڈٹ جو ہے سارے افسرانے بالا لے کے چلے جائیں گے اس کو کوئی نام نہیں ملنا کسی کی طرف سے کوئی طبقی کوئی شاباش نہیں ملنی دوسرا اسیسن کمیشنر صاحب جو آئے ہوئے تھے ان کے چتری کے نیچے جناب فل پروٹوکول میں کھڑے ہیں اور یہ چتری والا معاملہ اس سے پہلے بھی بہت بات ہو چکا ہے تیسرا وہ گاڑیوں کو چوما جا رہا ہے اور کیسے چوم رہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے چوتھا مریم نواز کی جو عدالت کے اندر کی تصویر ہے ان کے واقعی وہ حوصلے اب بلند ہیں چوتھا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اب بالکل سیاست سے ختم ہو چکی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے مسلم لیگ نون واقعی اب گراؤنڈ پر آ چکی ہے پہلے میری بھی اس طرح کی کوئی پرسپشن بنی ہوئی تھی کہ شاید اب مسلم لیگ نون اس طرح سے جلوس جلسے وغیرہ نہ کر سکے حکومت کی خلاف اس طرح اپوزیشن نہ کر سکے جس طرح اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی نہ اہلی پر شور مچایا گیا لیکن ایسا نہیں ہے مسلم لیگ نون واقعی واپس میدان میں آ چکی ہے تو جب یہ سارے معاملات ہوئے تو سوشل میڈیا پر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز واقعی بے نظیر بھٹو بننے جا رہی ہے اور مجھے بھی کچھ اس طرح لگ رہا ہے لیکن بے نظیر بھٹو والا اللہ نہ کرے کہ اس طرح جس طرح ان کی جان کو نقصان پہنچا پھر ان کو شہادت نصیب ہوئی کس طرح سے ان کو مارا گیا وطن واپس آئی اللہ کرے ویسا نہ ہو لیکن پاکستان کی سیاست میں خواتین ذہنما جو ہے اگر ان کا بیکراؤنڈ دیکھا جائے ماضی کے اندر بھی خواتین کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے پہلے تو ان کو اسمبلیوں میں اس طرح سے القابات دیے جاتے ہیں پریس کانفرنسز میں ان کے خلاف بولا جاتا ہے پھر ان کی تصاویر وغیرہ اس طرح کی بنا کر پھینکی جاتی ہے جو ماضی میں ہوا ہے کس نے کیا کس کے ساتھ سب کو پتا ہے پھر ایون کے غلط غلط الفاظات غلط القابات غدار تک کہہ دیا جاتا ہے خواتین کو خواتین کے لئے پاکستان میں پولٹیکلی آگے جانا سخت ضرور ہے لیکن یہ مشکل ضرور ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ نہیں بن سکتی ایسا ہرگز نہیں ہے پاکستان واحد ملک ہے جس اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم یہاں پر ہی بنی جو محترمہ بن ازیر بھٹو شہید ہے وہ ایک نہیں پھر دو مرتبہ وزیراعظم رہی اس کے بعد ہی وہ اتن واپس آئی انہوں نے الیکشن چیتنا تھا لیکن بدقسمتی سے ایک ناکشکوار واقعہ ہوا آپ لوگ کو پتا ہے حوالپنڈی میں جو ہوا اس کے بعد وہ نہیں رہی لیکن اب مریم نواز جو ہے ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ واقعی بن ازیر بھٹو جیسی بننے جا رہی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات